اس کی چتہ پر کئی ٹین کے ڈبے گھی کے ڈالے گئے تھے لیکن چتہ آگ نہیں پکڑ رہی تھی وہ کوئی عام ہندو نہیں تھا بلکہ انڈیا کا ایک بہت بڑا نام تھا اس لیے اس کی چتہ کو آگ نہ لگنے والے واقعے کی خبر منٹو میں پورے انڈیا میں پھیل گئی لوگ جوگ در جوگ شمسان گھاٹ پہنچنا شروع ہو گئے منشی نول کشور کی جامع مسجد دہلی کے امام بخاری سے بہت دوستی تھی امام صاحب بھی یہ واقعہ سن کر فوراں شمسان گھاٹ پہنچ گئے انہوں نے اس کے لوہاہکین کو سمجھایا کہ اس کی ارثی کو آگ نہیں لگے گی چاہے پورے ہندوستان کا گھی اس پر ڈال دو بہتر یہی ہے کہ اسے دفنا دو لہٰذا پہلی بار ایک ہندو کو جلائے بغیر شمسان گھاٹ کے اندر ہی دفن کرنا پڑا اب سوال یہ ہے کہ اس کی ارثی کو آگ کیوں نہیں لگ رہی تھی آج کی اس ویڈیو میں ہم ہندوستان کی تاریخ میں پیش آنے والے ایک ایسے حیرت انگیز اور سچے واقعے پر بات کریں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا ناظرین اکرام تقسیم ہند کے زمانے میں لہور کے دو اشاعتی ادارے بڑے مشہور تھے پہلا ادارہ درسی کتب کا کام کرتا تھا جبکہ دوسرا ادارہ اگرچہ غیر مسلموں کا تھا لیکن اس کے مالک پندت نول کشور تھے جو کہ قرآن پاک کی تباہ تو اشاعت کیا کرتے تھے ناظرین نول کشور نے احترام قرآن کا جو میار مقرر کیا تھا وہ کسی اور ادارے کو نصیب نہ ہو سکا نول کشور جی نے پہلے تو پنجاب بھر سے آلہ ساکھ والے حافظ قرآن اکٹھے کیے اور ان کو زیادہ تنخواہوں پر مرازم رکھا ان کا احترام قرآن کا یہ عالم تھا کہ جہاں قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی تھی وہاں کسی شخص کو خود نول کشور جی سمیت جوتوں کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی بلکہ دو ایسے ملازم رکھے ہوئے تھے جن کا صرف اور صرف ایک ہی کام تھا کہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں کا چکر لگاتے رہتے تھے کہ کہیں کوئی کاغذ کا ایسا ٹکڑا جس پر قرآنی آیت لکھی ہوتی اس کو انتہائی عزت و احترام سے اٹھا کر بوریوں میں جمع کرتے رہتے پھر ان بوریوں کو احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جاتا خود نظرات وقت گزرتا رہا تباہ تو اشاعت کا کام جاری رہا پھر بڑے صغیر کی تقسیم ہوئی مسلمان ہندو اور سکھ نکل مکانی کرنے لگے نول کشور جی بھی لہور سے نئی دہلی انڈیا منتقل ہو گئے ان کے ادارے نے دہلی میں بھی حسب سابق قرآن پاک کی تباہت و اشاعت کا کام شروع کر دیا یہاں بھی قرآن پاک کے احترام کا وہی عالم تھا ادارہ ترقی کا سفر تیہ کرنے لگا اور کامیابی کی بلندی پر پہنچ گیا نول کشور جی بڑے ہو گئے اور اب گھر پر آرام کرنے لگے جبکہ ان کے بچوں نے ادارے کا انتظام سنبھال لیا اور ادارے کی روایت کے مطابق قرآن حکیم کے عدب و احترام کا سلسلہ اسی طرح قائم رکھا دوستو کل نفس ان ذائقت الموت کے مزدار آخر کار نول کشور جی کا وقت آخر آیا اور وہ انتقال کر کے خالق حقیقی سے جاملے ان کی وفات پر ملک کے طول و عرصے ان کے احباب آخری رسومات کے لیے ان کے ہاں پہنچے ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کے کریا کرم میں شریک ہونے کے لیے شمشان گھاٹ پہنچے ان کی ارثی کو چتہ پر رکھا گیا چتہ پر گھی ڈال کر آگ لگائی جانے لگی تو ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ پیش آیا ہیران کن طور پر نول کشور جی کی چتہ کو آگ نہیں پکڑ رہی تھی چتہ پر اور گھی ڈالا گیا پھر آگ لگانے کی کوشش کی گئی لیکن ہزار کوشش کے باوجود بے سور یہ ایک ناممکن اور ناقابل یقین واقعہ تھا پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا چند ہی لموں میں یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ نول کشور جی کی ارثی کو آگ نہیں لگ رہی مخلوق خدا یہ سن کر شمشان گھاٹ کی طرف امٹ پڑی لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور ہیرانوں پریشان تھے یہ خبر جب جامعہ مسجد دہلی کے امام بخاری تک پہنچی تو وہ بھی شمشان گھاٹ پہنچے نول کشور جی کے یہ بہت قریبی دوست تھے اور وہ ان کے احترام قرآن کی عادت سے اچھی طرح واقع تھے امام صاحب نے پندت جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب کی چتہ جلانے کی کوشش کامیاب نہیں ہو پائے گی اس شخص نے اللہ کی سچی کتاب قرآن پاک کی عمر بھر جس طرح خدمت کی ہے جیسے احترام کیا ہے اس وجہ سے اس کی چتہ کو آگ لگ ہی نہیں سکے گی چاہے آپ پورے ہندوستان کا تیل گھی چتہ پر ڈال دیں اس لیے بہتر ہے کہ ان کو عزت و احترام کے ساتھ دفنا دیا جائے چنانچہ امام صاحب کی بات پر عمل کرتے ہوئے نول کشور جی کو شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا ناظرین یہ تاریخ کا پہلا واقع تھا کہ کسی ہندو کی چتہ کو آگ نہ لگنے کی وجہ سے شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا ہو بے شک اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی عزت و تقریم کرنے والوں کی یوں ہی دنیا اور آخرت میں حفاظت کیا کرتا ہے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبح مآمین اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا احترام ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر لازمی شیئر کیجئے گا اور ہمیں کومنٹس کے صورت میں اپنی رائے بھی دیجئے گا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں اور استداروں اور گردنواح کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ